آپ نبی کی محفل میں آئے ہو تو نبی کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ تو لے کر آئے ہوگے نا نبی کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے ہوگے نا نبی کے لیے کچھ تحفہ تو آپ لے کر آئے ہوں گے نا اب آپ پوچھیں گے کیا تحفہ ہم پیش کریں نبی کو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جعلت قررت عینی فی السلاح میری آنکھوں کی تھنڈک نماز مجھے بہت پسند ہے تھوڑا بیداری لائیے محول بنایے مجھے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز بہت پسند ہے اور جو میرا غلام مجھ پر درود پڑتا ہے مجھے وہ بھی بہت پسند ہے تو نبی کو یہ دو چیزیں دے کر جائیں ایک تو نماز اور دوسرا نبی پر درود و سلام کی کسرت اب جب آپ یہاں سے جائیں تو نبی کی محفل سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں نبی کی محفل سے اپنے سمیر کو جھنجوڑ کر اپنی ہمیت کو جھنجوڑ کر اپنے دل کو پاک کر کے جب اس محفل سے جائیں تو آپ جب صبح کو چلیں تو آپ کا چلنا بتائے یہ دنیا دار نہیں یہ تو مدینی کے تاجدار کا غلام ہے آپ کا کھانا بتائے یہ تو نبی کا وفادار نظر آتا ہے اب میں قرآن کی آیت کو جو میں نے اخذ کیا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم سمجھیں اور بات آگے بڑھاؤں رف فرماتا ہے ذالکل کتابو لاروی بطی یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن کریم یہ جو کتاب ہے قرآن کریم اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا ہے اس میں کسی کو پسو پیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ اس کی سمجھ کی کمی ہے لیکن قرآن کا اس میں کوئی بھی قرآن میں شک نہیں کر سکتے آج آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا جس کا نام وسیم رضوی زلیل شیعہ رافزی ہے اس نے ایک اعلان کیا اس نے ایک مقدمہ دائر کیا وہ مقدمہ یہ ہے کہ قرآن سے چھبیس آیتوں کو نکالا جائے کیونکہ وہ قرآن کی چھبیس آیتیں جہاد پر اپھارتی ہیں توجہ رکھیں توجہ جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اہلہ اسٹیج کا بھی میں طالب ہوں اب آپ سنو اس نے کہا کہ چھبیس آیتیں قرآن کی جو ہیں وہ آتنگ بات کو بڑھاوا دیتی ہیں وہ آتنگ بات کو بڑھاوا دیتی ہیں میں نے کہا اے انسان اے زلین اے مردود اے ابو شیطان تجھے کیا ہو گیا ہے اپنے نام کے ساتھ تو مسلمان نام جوڑتا ہے اس پرفیتن دور میں اس محول میں ہندوستان کی سرزمی پر وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کی چھبیس آیتوں کو نکالا جائے قرآن میں تبدیلی کر دی جائے میں نے کہا نادان قرآن خود بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے تو پھر کسی نے پوچھا کس کو بدلنے کے لیے آیا ہے میں نے کہا قرآن خود بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بگڑوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے رہزنوں کو رہبری کے لیے آیا ہے جو بگر چکے ہیں انہیں راستہ دکھانے کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلک اعلیٰ حضرت مہناج مصطفیٰ کونفرنس سیدہ فروزمی آساہیب طبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قرآن خود بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے اور یہ قرآن کو بدلنے کی کوئی آج نئی مہم نہیں ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ تو میرے نبی کے دور میں بھی ہوا تھا اللہ اللہ کافر آگئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور کہنے لگے اگر قرآن ہماری طبیعت کے مطابق ہو جائے اگر قرآن ہماری منشہ کے مطابق ہو جائے اگر قرآن سے ہمارے بھتوں کی مذمت نکال دی جائے لا تو عزت کی جو مذمت ہے اگر اس کو خارج کر دیا جائے شراب کی ممنوعات کو چھوڑ دیا جائے سود بازی پر جو آئیتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن قرآن میں جو ہمارے بھتوں کی مذمت ہے ان کو نکال دیا جائے اور جب تم ان کو نکال دوگے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے ہم تم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کافروں نے یہ کہا تھا میرا ربی رشاد فرماتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا محبوب اپنی امت کو فرما دو اے محبوب ان کافروں سے کہہ دو کہ قرآن کو بدلنا یہ میرے ذمہ نہیں ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر اب اے بسیم سلیل جب اللہ کے قرآن میں فرما دیا کہ قرآن کا رد و بدل یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے ارے جب نبی قرآن کو نہیں بدل سکتے تو بسیم سلیل تو کیسے قرآن کو بدل سکتا ہے کیونکہ یہ قرآن کلام الناس نہیں ہے یہ تو کلام اللہ ہے اے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اہلا حضرت علماء اہل سنت سید رزوان میاں صاحب طبلہ سیدہ فروز میاں صاحب طبلہ جشن محراج مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی نہیں بدل سکتا قرآن کو اللہ اللہ جب نبی نہیں بدل سکتے جب نبی نہیں بدل سکتے تو یہ بوقوب دوپیروں کا جانور یہ نہنجار یہ نکمہ یہ زلین یہ ابو شیطان یہ آتنگ وادی یہ سب سے بڑا لچہ قرآن کو کیسے بدل سکتا ہے ابو چہل نے مہم چلائی تھی کہ قرآن میں تحریف کی جائے ابو لہب نے مہم چلائی تھی کہ قرآن میں تبدیلی کی جائے لیکن تم نے دیکھا ہے سدیاں گزر گئیں ابو لہب ختم ہو گیا ابو چہل ختم ہو گیا لیکن اللہ کا قرآن نازل عربی میں ہوا تھا عرب میں نازل ہوا تھا لیکن آج الحمدللہ دنیا کے خطے خطے میں قرآن موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو بہت ہو قرآن کو کیا کوئی بدلے گا آپ کی سرزمین مردباد میں حضور صد اللہ فاضل علی رحمہ سے ایک آریہ کا مناظرہ ہوا اور اس نے ایک بات کہی ہے اس نے کہا کہ مجھے تمہارے قرآن کے چندپارے یاد ہیں اب تم بتاؤ ہماری کتاب کے تمہیں کتنے برق یاد ہیں یہ حضور صد اللہ فاضل سے سوال کیا حضور صد اللہ فاضل فخر اللہ معاصل نے فرمایا سن یہ تیرہ کمال نہیں ہے برا توجہ یہ تیرہ کمال نہیں ہے آریہ نے کہا کس کا کمال ہے کہا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے جو اپنے ہی نہیں بلکہ خیر پڑتے ہیں تو وہ بھی سکون حاصل کرتے ہیں یہ تیرہ کمال نہیں یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود کہا تیری کتاب ایسی ہے جب تجھے ہی یاد نہیں ہے تو غیروں کو کیا یاد ہوگی جب تجھے ہی یاد نہیں غیروں کو کیا یاد ہوگی اور قرآن کی ایک ہی سپیشلٹی ایک خاصہ ہے قرآن جیسی اللہ کی آسمانی کتابیں اور بھی ہیں لیکن قرآن جیسا قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں اس طرح میں جاؤں گا نہیں لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں محب یہ کوئی نئی نئی ہے اب آپ کہو یاد جو یہ کہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلہ جائے ان لوگوں سے رشتدانیاں کرو گے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اتفاق کروانا چاہتا ہوں کوئی بات کا ان سے رشتدانیاں ملتداری اگر ہمارے باپ کو کوئی پورا کہہ دے پوری زندگی اس کا موہ نہیں دیکھیں گے حکہ پانی بان جو اللہ اور اس کے رسول کی شان مغستاہی کریں ان سے رشتداری ان سے ملتداری کیا ایمان کے لیے کیا تمہارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تم ان سے دوستی کرو ان سے ملتداری کرو ایک بات یاد رکھ لو اگر دوستی کرنی ہے تب اللہ کے لیے کرو اگر کسی سے نراز کی کرنی ہے تب اللہ کے لیے کرو الحب للہ والمغز للہ جینا ہے تو اللہ کے لیے جیو مرنا ہے تو اللہ کے لیے جیو مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرو بخاری شریف جلد سانی کی سب سے پہلی حدیث میں آپ کو سنا میرے ٹوپک یہ ہی ہے بخاری شریف جلد سانی کتاب الغزایہ کی سب سے پہلی حدیث حضرت سعید بن معاذ کیا نام سہابی کا حضرت سعید بن معاذ ان کی دوستی تھی امیہ ابن خلف سے دوستی تھی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ان میں ہوتا یہ تھا توجہو توجہو دشتم نہ کریں میں جہاں تک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سنیں ہوں امیہ ابن خلف حضرت سعید بن معاذ کی آپس میں دوستی فرینڈشیپ اور جب امیہ مدینہ کو جاتا تو حضرت سعید کے یہاں پر رکھتا اور جب حضرت سعید مکہ میں آتے تو امیہ کے گھر پر رکھتے ہیں جب مصطفی مدینہ کو گئے حضرت سعید عمرہ کرنے کے لئے مکہ آئے ہیں اور معمول کے مطابق امیہ ابن خلف کے یہاں پر آپ نے قیام کیا اور دن کے دوپہر میں آپ عمرہ کرنے کے لئے گئے عمرہ کرنے کے لئے عمرہ کر رہے ہیں قواب اتنے میں ابو جہل آ گیا ابو جہل نے پوچھا امیہ ابن خلف جو تمہارے ساتھ یہ عمرہ کر رہا ہے یہ کون ہے کہا یہ ساد ہے ساد ابو جہل نے ایک بات کہی تھی اے ساد اگر تم میرے دوست کے دوست نہیں ہوتے تو تم مدینے کو واپس نہیں جا سکتے تھے ابو جہل نے حضرت سعید سے یہ بات کہی اب حضرت سعید کا جملہ سنو ایمان تازہ ہو جائے انشاءاللہ اردو میں تعبیریں بتا کے جاؤں گا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت سعید نے جب اتنا سنا تو کہا ابو جہل تو مجھے مکہ میں روکتا ہے مدینے کو آ کے دکھانا مدینے کو آ کے دکھانا مدینے کو اور ایسے ہی نہیں کہا نظرے نیچے کر کے نہیں کہا کہ مدینے کو آ کے دکھانا بلکہ سر کو بلند کر کے بلند آواز میں کہا مدینے کو آ کے دکھانا مدینے کو امیہ ابن خلف کا ابو جہل دوستہ امیہ ابن خلف سعید یہ کیا کر رہے ہو تم یہ تو سید الوادی ہے یہ ابو جہل ہے ہمارا سردار ہے تم اس کی شان مغستا کی کر رہے ہو ابو جہل کو ایسے جملے بھول رہے ہو اب سعید کا جملہ سنو حضرت سعید کا حضرت سعید نے کہا تھا امیہ ابن خلف سن لے دوستی گئی بھاڑ میں تعبیر بتا رہا ہوں اردو جملے کی تعبیر ہے یہ تعبیر کہا دوستی گئی بھاڑ میں کہا کیا کہہ رہے ہو سعید کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے تم ہمارے یہاں پر مہمان نوازی میں ہو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے ابو جہل کے شکنجے میں ہو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے ابو جہل کے قبضے میں ہو سعید نے کہا تھا مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے اللہ اللہ امیہ ابن خلف نے جب اپنی آواز تیز کری تو حضرت سعید نے فرمایا امیہ تم زیادہ مت بولو میں نے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے تم بدر میں مارے جاؤگے پچھل کے بولو سبحان اللہ میں نے مصطفیٰ کو اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے بدر میں مارے جاؤگے اب امیہ ابن خلال سسج بتاؤ ایسا کہا ہے سسج بتاؤ مزاق تو نہیں کر رہے ہو ایسا کہا ہے ہاں جھوٹ نہیں ایسا کہا ہے اللہ اکبر امیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا امیہ پریشان بار بار پوچھ رہا ہے یہ بتا دو کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے حضرت سعید بار بار کہہ رہے ہیں ہاں ہاں میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ تُو پتر میں مارا جائے گا ابو جہل نے بھی کان لگا ہے کہا ابو جہل تُو کیا سنتا ہے تُو بھی پتر میں مارا جائے گا تُو بھی پتر میں مارا جائے گا اللہ اللہ اب یہ امیجہ بڑا پریشان ہو گیا اپنے گھر گیا گھر جانے کے بعد میں ہوتا ہے نہ بی بی بچوں سے بات کرتے ہیں جانے کے بعد میں نہ بی بی سے بولتا ہے نہ بچوں کی طرف التفات ہے بڑا پریشان نظر آ رہا ہے بی بی نے کھانا پیش کیا کھانے کو دل چا رہا ہے پینے کو دل نہیں چا رہا ہے بڑا پریشان ہے بی بی نے پوچھا اے میرے شوہر پریشان کیوں ہو معاملہ کیا ہے کہنے لگا سنو سنو جب بات پوچھ رہی ہو تو بتائے دیتا ہوں وہ ہمارا بھائی اسربی بھائی محمد بن عبداللہ نہیں ہے کہاں ہاں ہاں ہے تو ہے تو صحیح جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا میں نے سنا ہے ایک بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ میں بدر میں مارا جاؤں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید تارید میاں صاحب اشرفی سید تارید میاں صاحب اشرفی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جگہ دے دیں راستہ دے دیں مصافے کی زحمت نہ کریں راستہ دے دیں حضرت کو آنے دیں مصافہ نہ کریں کوئی صاحب بھی پریشان نہ کریں بعد میں مصافہ کرایا جائے گا آپ لوگ نہیں اٹھیں گے ہم استقبال کریں گے آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہم نہیں بھائیں اب راستہ دیں راستہ دروہ ہٹے بعد میں ماشاءاللہ الحمدللہ پیرے طریقت رہورے راہ شریعت اچھا لگ رہا ہے سمجھ مارا ہے میری کلاہ سکسیسفل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر سمجھ میں نہیں آئے تو مورد حسانی سے سمجھا سکتا ہوں آ رہا ہے نہ سمجھ میں یہ کتاب الغزایہ کی سب سے پہلی حدیث جلد سانی کی بخاری شریف کی حدیث پاک پہلی حدیث پاک ہے اب سنو اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ محمد بن عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ میں بدر میں مارا جاؤں گا اب اس کی بیوی کے جملے سنو اس کی بیوی کے جملے سنو اس کی بیوی کے جملے کیا تھے اے امیہ بن خلق تم تو محمد بن عبداللہ کو مانتے نہیں ہو کلمہ پڑھا نہیں ہے ان پر ایمان قبول کیا نہیں ہے تو پھر اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے اس کی بیوی نے پوچھا درنے کی کیا بات ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریف کے حیات میں مانوں یا نہ مانوں لیکن مجھے پتا ہے محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں ہو کر رہتا ہے محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے میں نے دیکھا ہے ان کے اشاروں پہ آسمان کے چاندوں سورج کھیلتے ہیں میں نے دیکھا ہے ابو جہل کی بند مٹھی میں کلمہ مصطفیٰ کا بڑھنے لگتی ہے میں نے دیکھا ہے شجر چل کے آتے ہیں میں نے دیکھا ہے جب وہ پتھروں پہ قدم رکھتے ہیں تو پتھر نرم ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے جب وہ اپنا لوابے دہن لگاتے ہیں تو وہ جید پوری دنیا میں ممتاز ہو جاتی ہے اللہ اللہ کہنے لگا میری شریف کے حیات مجھے معلوم ہے محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے اللہ اللہ کچھ دین گزر گئے نہ بھی سے کھانا چا لگتا ہے نہ پینا چا لگتا ہے نہ اسی سے کیسے بات کرنا چا لگتا ہے مصطفیٰ نے کہا ہے بدر میں مارا جائے گا مانے یا نہیں مانے لیکن مصطفیٰ کی بات کو مان رہا ہے بچوں گا نہیں دنیا کی کوئی طاقت بتا نہیں سکتی ہے دنیا کی کوئی پاور بچا نہیں سکتی ہے دنیا کی کوئی حکومت بچا نہیں سکتی ہے اللہ اللہ اب موسم ایسا بنا خصوے بدر کے دن آگئے ان میں آپس میں مٹین ہو گئی ہمیں بدر میں چلنا ہے ہمیں بدر میں جا کے مسلمانوں کے مشن کو ختم کرنا ہے ہمیں محمد بن عبداللہ کے مشن کو ختم کرنا ہے ہمیں مسلمانوں کو نشت و نابوت کرنا ہے اللہ اللہ تین سو تیرہ مسلمان ہے ساتھ میں تلواریں نہیں ہیں ساتھ میں زیرہ نہیں ہیں لڑنے کے اسباب نہیں ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں کافر ہیں کافر بڑے خوش ہو رہے ہیں اب ہم مسلمانوں کا معاملہ ختم کر دیں گے محمد بن عبداللہ کا مشن بالکل ختم ہو جائے گا اللہ اللہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہونے کے بعد میں امیہ ابن خلق کو لشکر کا رئیس لیڈر بنایا گیا اور یہ ابھی گھر سے نکلنا شروع کرتا ہے اپنی بی بی سے کہتا ہے میری شریک حیات ہمارا سمان تیار کر دو ہمارا سمان تیار کر دو اس کی بی بی کہتی ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے محمد بن عبداللہ نے کیا کہا ہے مچل کے بولیں سبحان اللہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے محمد بن عبداللہ نے کیا کہا ہے کہنے لگا معلوم تو ہے معلوم تو ہے پھر سمان کیوں تیار کروا رہے ہو کیا تمہیں موز سے ڈر نہیں لگتا ہے گھر میں گھنس کر رہ رہا ہے اللہ اللہ بوجہ لگایا تم تو لیڈر ہو بھئی تمہیں سب سے آگا ہونا چاہیے تم تو لیڈر ہو تمہیں سب سے پیش پیش ہونا چاہیے اس نے کہا میری شریک حیات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں پیچھے رہ گیا پورا لشکر واپس آ جائے گا ترکیب یہ ہے بی بی نے ترکیب بتائی ترکیب یہ ہے تم گھر سے نکلو تھوڑی دور جب لشکر چلا جائے تو پھر واپس سے چپکے سے آ جانا تم پتر کے میدان میں نہیں جانا اللہ اللہ یہ احمیہ ابن خلاف اسی تکبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب گھر سے نکلا کچھ دور جانے کے بعد میں پیچھے کو آنے کی کوشش کر رہا تھا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا احمیہ ابن خلاف کہاں جا رہے ہو تم تو لشکر کے سردار ہو لشکر کے لیڈر ہو احمیہ ابن خلاف کا چہرہ اور زیادہ زرد پڑ گیا جب بھی پیچھے کو آنے کی کوشش کرتا ہے کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے جب بھی آنے کی کوشش کرتا ہے ہاتھ پکڑ لیتا ہے ایسے ہوتے ہوتے ہی بدر کا میدان آ گیا بدر کا میدان اب سارے کافیر بڑے خوش ہو رہے ہیں آج تو سارا کام ختم ہو جائے گا تین سو تیرہ مسلمان ہیں انہوں تو چھٹکیوں میں ختم کر دیں گے اب تو مسلمانوں کا نام ختم ہو جائے گا لیکن امیہ کسی سے بات نہیں کرتا ہے ابو جہل کسی سے بات نہیں کرتا ہے ابو جہل سے پوچھا بھائی بات کیوں نہیں کرتے ہو تمہاری زبان تو چار چار میٹر کی باہر نکلتی ہے تم تو سید الوادی کہلاتے ہو تم تو اپنی قوم کے سردار کہلاتے ہو امیہ ایک طرف پریشان ہے امیہ ایک طرف پریشان نظر آ رہا ہے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اگر یہ تیرے آج کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان ہار گئے تو پوری دنیا میں تجھے کوئی رب کہنے والا نہیں ہوگا کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا میرے رب نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم آگے بڑھو تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے فرشتے اللہ اللہ پتر کا میدان قائم ہو گیا اب سب لبڑ رہے ہیں سب آگے بڑھ رہے ہیں امیہ ابن خلف ایک طرف بھاگا جا رہا ہے ابو جہل ایک طرف بھاگا جا رہا ہے اللہ 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 نے وہ اسباب بنائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ابو جہل کو واصل جانم کروا دیا امیہ ابن خلف بھی مر گیا تو شاد رکھو اے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلک اے آلہ حضرت جشن محراج مصطفی گون فرنس سید افروز میاں صاحب اطبالہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ 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 یہ اسلام بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے نہیں ہے بس کی اللہ اکبر قبیرہ سنو اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے یا داڑی رکھ لو حضرت کچھ کافروں سے بیجنیس کرتے ہیں اس لیے نہیں رکھ سکتے ہیں بیجنیس کے لیے اپنی پہچان کو مٹا دے گا بیجنیس کے لیے جھوٹ بولو گے کس چیز کے مسلمان ہو بریانی کے صرف گوشت کے اور حیرت کی بات تو مجھے اب یہ ہوئی تین چار دن پہلے میں نے پڑا فیض اوپے غالباً کہ ایک براد گوشت کی وجہ سے واپس ہو گئی نکہ ہو چکا تا طلاق بھی ہو گئی یہ ہمارا کلچر ہے ہم کس مذہب کو مانتے ہیں کس قرآن کو ہم نے پڑا ہے ہم نے سوچا نہیں ہے مسجدوں میں جاؤ حضرت بڑا مشکل ہے کوئی نماز بھاگ رہی ہے جو مل جاتی ہے وہی پڑھ لیتے ہیں ادھر بیٹھے اس کی برائی ادھر بیٹھے اس کی برائی ادھر بیٹھے اس کی برائی اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا ارے بھائی پورے گاؤں کا کیوں پردھان بنا پھر رہا ہے تجھے اپنی قبر میں سونا ہے اللہ اللہ دوسروں کی چگلیوں میں پڑھ کے کیوں اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہو خدا کا واسطہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو تمہارا مدھم مدھب اسلام ہے تمہاری کتاب قرآن کریم ہے جو آتنگ بات کو مٹاتی ہے کیا تم نے سنا نہیں ہے جب تک عمر فاروق عاظم نے قرآن کو نہیں سنا تھا تو ایک ہی ایک ہی کلمہ تھا ایک ہی بات تھی نبی کو مٹاؤں گا نبی کی کتاب کو مٹاؤں گا لیکن جیسے ہی بہن کے گھر پہ پہنچتے ہیں اور سنا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے دل کی دنیا بدل گئی تو قرآن خود بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے کافروں کے دل کے محل کو بدلنے کے لیے آیا ہے قرآن خود بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے بڑا مشکل ہے حضرت بڑا مشکل ہے اللہ اللہ ایک تاریخ تمہیں سناتا ہو اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہو صرف دنیا میں چھے مسلمان ہوئے تھے چھے مسلمان اور ساتھوے نمبر کی ایمان لانے والی ایک خاتون تھی خاتون ایک لیڈیس تھی ایک عورت تھی جن کا نام حضرت سمجہ ہے اور اس وقت ایمان لانا کوئی آسان بات نہیں تھی اس وقت قلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں تھی ایسا تھا جیسے کہ شہادت گاہ میں اپنے سر کو رکھ دینا اللہ اللہ جب سمجہ ایمان لے کر آئی آپ کے شوہر بھی ایمان لے آئے آپ کے بیٹے بھی ایمان لے آئے اللہ اللہ یہ تینوں ایمان لے آئے جب کافروں کو پتا چلا ابو چہل نے میٹنگ چوڑ دی سنا ہے سمجہ ایمان لے آئی ہے اللہ اللہ میٹنگ ہو گئی راستے میں سمجہ آ رہی ہے ابو چہل سے ملاقات ہوئی سمجہ ہم نے سنا ہے تم نبی پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہو ہم نے سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہم نے سنا ہے تم نے محمد بن عبداللہ کی بات تو مان لیا ہے اللہ اللہ حضرت سمجہ ایک خاتون ہے خاتون ایک عورت ہے وہ کہتی ہاں ہاں ابو چہل تم نے صحیح سنا ہے میں محمد بن عبداللہ کے ہاتھوں پہ بھگ چکی ہو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ اللہ ابو چہل نے کہا تھا سمجہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کلمہ پڑھنے کا کلمہ پڑھنے کا بدلہ کیا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مسلمان ہونے کا کتنا قیمتی بدلہ دیا جاتا ہے اللہ اللہ سمیجہ نے کہا تھا کیا کر دے گا ابو چہل نے کہا تھا تیرے گھر کو جلا دوں گا کہا تیری جان کو جلا دوں گا حضرت سمیجہ نے کہا تھا اب میں اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں کیونکہ میں کسی دنیا دار کے ہاتھوں پہ نہیں بھی کیوں ہوں میں بھی کیوں ہوں تو مدینہ کے تاجدار کے ہاتھوں پہ بھی کیوں ہوں اللہ اللہ جب حضرت سمیجہ کی استقلال کو دیکھا اس صبر کو دیکھا اکٹا کرنے کے بعد حضرت سمجھا کے گھر پر بیج دیا حضرت سمجھا کے گھر کا حسار کر لیا گیا حضرت سمجھا کے چاروں طرف بندو کے تال لی گئیں اللہ اللہ آپ سمجھا موجود ہیں آپ کے شوہر موجود ہیں آپ کا بیٹا موجود ہے تینوں کے ہاتھوں میں زنجیری ڈالے گئیں تینوں کے پیروں میں زنجیری ڈالی گئیں تینوں کو قید کر لیا اللہ اللہ ابو جہل نے حکم دیا سمجھا کے گھر کو جلا دیا جائے سمجھا کے گھر کو پرباد کر دیا جائے کافیروں نے سمجھا کے گھر کو جلا دیا ارے کیا خطہ تھی سمجھا کی کیا حضرت سمجھا نے کسی کی چوری کی تھی کیا حضرت سمجھا نے کسی کا قتل کیا تھا کیا چرم تھا صرف یہی نہ نبی پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی اللہ اللہ یہ خاتون ہے خاتون حضرت سمجھا آپ کے شہر یاسر آپ کے بیٹے اممار تینوں کو قید کر لیا گیا ابو چہل نے قید خانے میں ڈال دیا پوری رات قید خانے میں رہے جب صبح ہوتی ہے ابو چہل نے کہا سمجھا مان جاؤ ابھی وقت ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے سمجھا نے کہا تھا اس کا بدلہ کیا دیا جائے گا ابو چہل نے کہا جو تمہارا گھر جلایا گیا ہے اسے دوبارہ بنوا دیا جائے گا اللہ اللہ سمجھا نے کہا تھا ابو چہل سن لے مجھے دنیا بھی گھر کی ضرورت نہیں مجھے تو جنت کی ضرورت ہے جنت کی ابو چہل نے جب سمجھا کے یہ جملے سنے ابو چہل نے مہلے کے پاگل لڑکوں کو اکھٹا کیا پچوں کو اکھٹا کیا جو نہ سمجھ ہوتے ہیں اور تینوں کی سنجیر ان بچوں کے ہاتھ میں دے دی گئیں اللہ اللہ وہ بچے پورے شہر میں گھوماتے ہیں حضرت سمجھا کو گھمایا جا رہا ہے حضرت یاسر کو گھمایا جا رہا ہے حضرت امار کو گھمایا جا رہا ہے اور یہی تک محدود نہیں ہے حضرت سمجھا کے بالوں کو پکڑ کر کی تینوں کو گھسیٹا جا رہا ہے اور دے چلانے کے لیے نیزے کے کچھوکے لگائے جاتے ہیں کچھوکے اللہ 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 اکبر کبیرہ اسی طرح سے پورے شہر میں گھمایا گیا کچھ عورتیں کھڑی تھیں کچھ لوگ کھڑے تھے ابو چہل نے حکم دیا پتھروں کی بارش کی جائے حضرت سمجہ پر پتھروں کی بارش کی جانے لگی آپ کے شوہر بھی موجود ہے آپ کا بیٹا بھی موجود ہے پوری پارٹی سے لاپ ہے صرف چھے مسلمان ہیں ساتھے نمبر کی حضرت سمجہ ہیں سمجہ اگر تمہارے دلوں میں اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا لو تڑا ہے تو سمیر کو تم جگاؤگے اپنی ہمیت کو ضرور جگاؤگے اللہ اللہ سمجہ پر یہ ظلم ہو رہے ہیں لوگوں نے پتھروں کی بارش کرنا شروع کی حضرت سمجہ گر جاتی ہیں کچھ عورتیں پانی کھٹا کر کے لاتی ہیں حضرت سمجہ پر بہا دیتی ہیں اسی طرح سے ظلم ہو رہا ہے جسی آسنا میں میرے مصطفیٰ کا گزر ہوتا ہے مدینے والے گمبت خضرہ کا گزر ہوتا ہے جب مصطفیٰ نے حضرت سمجہ کو دیکھا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسوا گئے اللہ اللہ جب مصطفیٰ روتے ہیں تو ساری کائنات روتی ہیں جب مصطفیٰ روتے ہیں تو زمین و آسمان کے چاند و سورج روتے ہیں جب مصطفیٰ روتے ہیں تو چندک کی حورے روتی ہیں جب مصطفیٰ کو حضرت سمیجہ نے دیکھا تو سمیجہ کا جملہ یہ تھا اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ ہو واشہدو انہ محمد رسول اللہ میں کباہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول ہے رسول اللہ اللہ ابو جہن نے کہا تھا ارے میری شکست میں ہے میرے قبضے میں ہے کلمہ نبی کا پڑھ رہی ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے تجھ پر اور ظلم کیا جائے گا سمیجہ نے کہا تھا جتنا مزہ مجھے نبی کا نام لینے میں آتا ہے اتنا مزہ تو مجھے کسی کام میں نہیں آتا ہے اللہ اللہ جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا آقا نے ارشاد فرمایا آلے آسیر صبر کرو صبر کرو صبر کا بدلہ جنت ہے جنت اللہ اکبر کبیرہ یہ ایک دو دن کا معمول نہیں تھا حضرت سمیجہ کو ایک تپتے ہوئے رید میں لے جایا گیا ارے جو عرب میں رہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھو عرب کی زمین ہو جب پانی دور دور تک نظر نہیں آتا ہے گرمی کتنی گرمی ہوتی ہے آسمان کا سورج اب آسمان کا سورج کھڑا ہوتا ہے اللہ اللہ حضرت سمیجہ تپتے ہوئے رید پہیں ابو چہن نے حکم دیا لوہے کو گرم کیا جائے لوہے کو گرم کیا گیا اور حضرت سمیجہ کے بدن پر لوہے کو گرم کرنے کے بعد میں گلمے کے گاڑنے جانے لگی گرم کر کے لوہا حضرت سمیجہ کے چھسنگ پر لگایا جانے لگا آج دنیا کہتی ہے عورت کمزور ہے آج دنیا کہتی ہے عورت ایموشنل ہوتی ہے آج دنیا کہتی ہے عورت جذباتی ہوتی ہے میں مان لوں گا لیکن اس عورت کے بارے میں مانوں گا جو اکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہو جس نے دنیا بھی کلچر پڑا ہو جس نے ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو لیکن جس نے مصطفیٰ کی سیرت پڑی ہو جس نے فاطمہ زہرہ کا گردار پڑا ہو عورت کمزور نہیں ہوتی ہے وہ چانتی ہے اگر میں جھگ گئی تو میرا اسلام جھگ جائے گا اگر میں بک گئی تو میرا ایمان بک جائے گا اللہ اللہ حضرت سمیجہ پر یہ ظلم ہو رہے ہیں ایک دن حضرت سمیجہ آگئی ابو چہل مل گیا ابو چہل نے پوچھا اے سمیجہ بھی باز آجاؤ سمیجہ باز آجاؤ سمیجہ نے کہا حضرت سمیجہ کہتی ہے نبی کے نام پر بکی ہوں اگر دنیا دار کے نام پر بکی ہوتی تو میں اپنے اسلام سے منحرف ہو سکتی تھی لیکن نبی کے نام پر میں بکی ہوں اللہ اللہ ابو چہل نے کہتا سمیجہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں تمہاری چھان لے لوں گا میں تمہیں قتل کر دوں گا حضرت سمیجہ نے کہا ابو چہل تو تیری مرضی کر لیکن نبی کا کلمہ پڑا ہے تم مرتے تم تک کہ زبان سے نبی کا کلمہ دا ہوتا رہے گا اللہ ادبر ابو چہل نے نیزے کو نکالا نیزے کو نکالنے کے بعد حضرت سمیجہ کے حضرت سمیجہ کے سر پر نیزہ چلایا حضرت سمیجہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا آپ شہید ہو گئیں نہ للہ وینہ علیہ راجعون اسلام کو اگر سب سے پہلے خون کی ضرورت پڑی ہے تو وہ خون خاتون ایک عورت کا خون ہے جسے سمیجہ کہا جاتا ہے اللہ ادبر کبیرہ حضرت سمیجہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن حضرت سمیجہ کا خون آج بھی پکار پکار کر کہتا ہے اے امت محمد یا اگر نبی کے دین کی خاطر جاہو حسمت دینی پڑے تو دے دینا اگر نبی کے دین کی خاطر مال دینی پڑے تو دے دینا اگر نبی کے دین کی خاطر اولاد دینی پڑے تو اولاد دے دینا اگر نبی کے دین کی خاطر اگر جان دینی پڑے تو دے دینا لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہ دینا سمجھہ نے وہی کہا تھا جو پریلی کا ایمام کہتا ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے